آزین فن لینڈ شمالی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے اس ملک کے سردیں سویڈن، نوروی اور روس کے ساتھ ملتی ہیں جبکہ اس کی ایک جانب گولف اور بوٹھینیا کا سیاہ موجود ہے فن لینڈ کا ایک لاکھ پچھتر ہزار کے قریب رقبہ آئس لینڈ کے ساتھ موجود ہے فن لینڈ کو لینڈ آف میڈ نائٹ سن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جون جولائی کے مہینوں میں سورج تیس گھنٹے تک تلو رہتا ہے فن لینڈ میں دن ہو یا رات گاڑی درائی کرتے وقت آپ کو اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن رکھنا ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی ہیڈ لائٹ آف کرتے گاڑی چلاتا ہے تو اسے جرمانہ کیا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جرمانہ شخص جو ادا کرتا ہے اس کی آمدنی کے مطابق اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے فن لینڈ بجم میں بچوں کو سانس سال کی عمر میں سکول میں داخل کیا جاتا ہے فن لینڈ اپنے غریب شیریوں کو جو کام کاج نہیں کر سکتے انہیں ہر مہینے ساڑھے پانچ سو ڈالر دیتا ہے ملک میں غریب بہت زیادہ ہیں تو غربت کو ختم کرنے کے لیے فن لینڈ گومنٹ نے دوہزار سترہ میں ہی یہ قدم اٹھایا تاکہ یہ لوگ اپنا میار پہتر کر سکیں اور بہترین زندگی گزار سکیں فن لینڈ کا کل رکبہ تین لاکھ تین سو اسی ہزار سکیر کلومیٹر سے زائد ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے چو سٹھویں نمبر پہ آنے والا بڑا ملک ہے فن لینڈ کا دارالحکومت ہے ہیلی سنکی ہے یہ فن لینڈ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے فن لینڈ میں ہر سال ایک دلسلس مقابلہ کروایا جاتا ہے جس کا نام وائف کرینگ وولڈ ہے چیمپینشپ اس مقابلے میں سینٹین اینڈ کو اپنی وائف کو کندھے پہ اٹھا کر ریس لگانا ہوتا ہے اور اس گیم کے وینر کو اس کی وائف کے وزن کے مطابق شراب دی جاتی ہے سویڈن اور فن لینڈ کے بورڈر پر ایک گولف کلپ موجود ہے اس کلپ کا آدھا حصہ سویڈن اور آدھا حصہ فن لینڈ میں آتا ہے آسٹریلیا نوروے اور جرمنی کے ادرا فن لینڈ بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے ایڈمیشن فیس نہیں لیتا 1958 سے لے کر 2012 تک دنیا کے پہلے نمبر پر رہنے والی موبائل کمپنی منوفیکچرینگ دوکیا فن لینڈ کی ہی کمپنی تھی فن لینڈ کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے فن لینڈ دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے ناظرین کو جان کے حیرت ہوگی کہ یورپ کے سب سے زیادہ سیاہ فن لینڈ میں جانا پسند کرتے ہیں فن لینڈ کو جھیلوں سے گھرا ہوا ایک ملک کا جاتا ہے اور یہاں کی سب سے دلچسپ بہہران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر 24-24 گھنٹے سورج بلکل ہی آسمان پر جگ مگاتا رہتا ہے اس لیے یہاں پر دن ہو یا رات پتہ بھی نہیں چلتا اور یہاں پر آپ رات کے دو بجے بھی سورج کو دیکھ سکتے ہو فن لینڈ کے پہاڑ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹین میں سے ایک گنہ جاتے ہیں فن لینڈ کے لوگ دنیا کے سب سے خوش مزائل لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مہمان نواز قوم ہے تو ناظرین یہ تھے فن لینڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ بقائے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نیا آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بہت 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 آنے ہی ملت رہا کریں تھانکس پر بات چینل اللہ حافظ